نمسکار دوستوں رسیہ نیوز میں آپ کا ہاردی سواگت ہے آج 10 اپریل 2019 ہے اور آج کی بڑی خبریں کون کون سی ہیں آئیے جان لیتے ہیں لیکن ان بڑی خبروں کو جاننے کے پہلے اگر آپ رسیہ نیوز چینل پر نئے ہیں اور ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو پلپل کی جانکاری آپ سے سمبندت ملتی رہے تو آپ چینل سے جڑ سکتے ہیں چینل سے جڑنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ جدہ سیئر کر دیں آئیے پہلی بڑی خبر کے بارے میں جان لیتے ہیں پہلی بڑی خبر اترپردیش لوگ شیوہ آیو کی ہے اترپردیش لوگ شیوہ آیو دوارہ بیدود افیانترن کا انٹرویو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے بیدود افیانترن کی جو انٹرویو تھی نردھارت کی گئی ہے وہ اب 22 اپریل 2019 ہے لیکن نوٹیفیکیشن میں اب بھیہارتھیوں کے لئے ایک بیسے سوچنا ہے اوہ سوچنا کو آپ جرور پڑھیں بستری طور پر سے پڑھیں آپ اترپردیش لوگ شیوہ آیو کی ویب سائٹ پر جا کر نوٹیفیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں اور بستری طور پر سے سویم پڑھیں جس سے آپ کو سمپونڈ جانکاری پرابت ہو سکے اب آئیے دوسری بڑی خبر کے بارے میں جان لیتے ہیں دوسری بڑی خبر اترپردیش لوگ شیوہ آیو کی ہے اترپردیش لوگ شیوہ آیو دوارہ ایک نئی بیگیپتی جاری کی گئی ہے اترپردیش سچوالے بیدھائی ویبھاگ سیوہ کے انترگد بیچھڑ اجکاری سمان چین ہے تو اس بیگیپن کے بارے میں اگر آپ کو بستری جانکاری پرابت کرنا ہے تو آپ روزگار سماشار کے مادھیم سے پرابت کر سکتے ہیں اب آئے یہ تیسری بڑی خبر کے بارے میں جان لیتے ہیں تیسری بڑی خبر ہے کوکی نیوکتی کو لے کریں ادھیاپکوں کی نیوکتی میں اچار سہیتہ کا کوئی پربھاو نہیں پڑے گا ہائی کوڈ نے ساپ ساپ کہا ہے ہائی کوڈ نے کہا ہے کہ سچھڑ سنسطھاؤں میں ادھیاپکوں کی نیوکتی اور کاریبھار گرہن کرنے میں چناؤ اچار سہیتہ بادہ نہیں ہے کوڈ نے اچار سہیتہ کو آدھار بنا کر نیوکتی پانچو کی ادھیاپکہ کے کاریبھار گرہن کرنے پر روک لگانے سمبندی بی ایسے گاجی آباد کے آدھے کو رد کر دیا ہے بی ایسے کو نردیش دیا ہے کہ وہ دس دن کے بھیتر نئے سیرے سے جوائننگ آدھے جاری کرے یا آدھے نیشہ سرما کی یاجکہ پر آدھے نیائے مورتی پرکاس پانڈیا نے کیا ہے آپ کو میں بتا دوں یہاں بہت اچھا آدھے ہے اچار سہیتہ کے نام پر ریزلٹیں نہیں نکالے جاتے ہیں اچار سہیتہ کے نام پر نیوکتی نہیں کی جاتی ہے تو یہاں ہائی کورٹ کا سب سے بڑا آدھے سا ہے جو کام پرکریہ میں ہے اسے پورا کیا جانا چاہیے اب آئیے چوتھی بڑی خبر کے بارے میں جان لیتے ہیں چوتھی بڑی خبر ہے اساسی پیپر لگ ماملے سے جڑا ہوا اساسی پیپر لگ ماملے میں سپریم کورٹ نے مانگا اسٹیٹس ریپورٹ سپریم کورٹ نے سی بی آئیے کو کرمچاری چین آئیوک پریچھا پیپر لگ ماملے کی کیش ڈائری اور اسٹیٹس ریپورٹ پیس کرنے کا نرزیز دیا ہے جشٹس ایس اے بوڑے کی ادھستہ والی تین سدسیہ پیٹ اب گیارہ اپریل کو سنوائی کرے گی اب دیکھنا ہوگا کہ گیارہ اپریل کو کیا ہوتا ہے سنوائی کے دوران جب سی بی آئی کیش ڈائری اور اسٹیٹس ریپورٹ سوپ دے گی سپریم کورٹ کو اب گیارہ اپریل کا بیٹ کرئیے آپ ہم سے جڑے رہیے پل پل کی جانکاری میں آپ کو دوں گا اب آئیے پانچوی بڑی خبر کے بارے میں جان لیتے ہیں پانچوی بڑی خبر بی ایٹ پریویس پریچھا کو لے کر ہے بی ایٹ پریویس پریچھا پندرہ اپریل کو سی سی ٹی بی کے نگرانی میں ہوگی بی ایٹ کی راجستریہ سنیوکت پریویس پریچھا کی تیاریوں کو لے کر پریچھا کی سوچتہ بنایا رکھنے کے لیے دیسہ نردیش جاری کیے پریچھا پندرہ اپریل کو بارہ سو سولہ پریچھا کینڈروں پر دو دو پالیوں میں آویجت کی جائے گی صبح نو بجے سے بارہ بجے تک دو پہر دو بجے سے سام پانچ بجے تک بیٹھنگ میں بتایا گیا کہ اس بار بی ایٹ کی پرویس پریچھا بھی سی سی ٹی بی کی نگرانی میں ہوگی اور آن لائن مانیٹرین کے جریے روحیل کھنڈ بھی سوی جالے نگرانی کرے گا پریچھا شروع ہونے سے ادھکتہم تیس میٹ پہلے اور شروع ہونے کے ادھکتہم تیس میٹ بعد تک اب بھیارتیوں کو پرویش ملے گا اس کے بعد پیپر ختم ہونے پر ہی پریچھا عیتیوں کو کے اندر سے باہر آنے کا موقع دیا جائے گا موبائل سمیت سبھی الیکٹرانی اپکرن نیسید رہیں گے اب کی بار جو بیٹ کی پریچھا ہونے والی ہے وہاں بہت کڑائی کے ساتھ ہونے والی ہے اس میں سی سی ٹی وی کے جریے آپ کے پھوٹو کو کیپچر کیا جائے گا آپ کی دیکھ ریک کی جائے گی اس کی منٹرین روحیل کھنڈ بھی سوی جالے میں ہوگی جہاں پر کرمچاری بیٹھے رہیں گے آپ کے حرکت کو روحیل کھنڈ بھی سوی جالے سے دیکھا جائے گا اب آئیے چھتھی بڑی خبر کے بارے میں جان لیتے ہیں چھتھی بڑی خبر یوپی بورڈ پریچھا ریزلٹ کو لے کر ہے یوپی بورڈ دوارہ ہائی سکول اور انٹر میڈیر پریچھا ریزلٹ کب تک گھوشت کیا جائے گا آئیے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں یوپی بورڈ کے ایک ادھکاری نے بتایا ہے کہ چناؤں کے چلتے تھوڑا بلنب ہو رہا ہے لیکن اپریل کے انتیم سبتہ تک یوپی بورڈ دوارہ ہائی سکول اور انٹر میڈیر پریچھا کر جلٹ گھوشت کر دیا جائے گا اپریل کے انتیم سبتہ تک یوپی بورڈ دوارہ ہائی سکول اور انٹر میڈیر پریچھا کر جلٹ گھوشت کر دیا جائے گا اب آئیے ساتھوں ہی بڑی خبر کے بارے میں جان لیتے ہیں ساتھوں ہی بڑی خبر ڈیو میں ایڈمیشن کی پرکریہ کو لے کر ہے ڈیو میں ایڈمیشن کی پرکریہ ماں کے انت سبتہ تک سمبھو ہے ڈلی بیس ویدیالے میں ساچھڑک ستر 2019 سے 2020 تک داخلہ پرکریہ اب لیٹ شروع ہوگی پہلے پندرہ اپریل سے شروع ہونے کی سمبھاؤنہ تھی لیکن ابھی پرکریہ شروع کرنے کے لیے پرساسن کی کافی تیاری باقی ہے ایسے میں اب پہلے پندرہ اپریل سے ساتھ مہی تک پنجی کرن کے لیے سمبھا بھی تھی تھی لیکن اب اسے بڑھا کر اس ماں کے انت تک کر دیا گیا ہے اس ماں کے انت تک ہی ڈیو میں ایڈمیشن کی پرکریہ شروع ہو سکتی ہے اب آئیے آٹھوں ہی بڑی خبر کے بارے میں جان لیتے ہیں آٹھوں ہی بڑی خبر اپریل کے انتیم سپتہ اور مائی کے پرثم سپتہ تک ریزلٹ گھوشت کر دیں گے لیکن ابھیارتیوں نے اسی سمیہ سے تیاری کرنا شروع کر دیا ہے دھرنے کا ایک مائی 2019 کو پناہ ابھیارتی دھرنا دیں گے ایک مائی 2019 کو پناہ ابھیارتی دھرنا دیں گے اس لیے آپ جتنے بھی ابھیارتی ہیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیر کریں اور ابھیارتیوں کو سوجید کریں ایک مائی 2019 کو اتر پردیس ادھنست سیوہ چین آئیو پی سنیوکت بھی سال دھرنا پردرسن ہوگا جس میں ویڈیو کے بھیارتی لائپ ٹیکنیشین کے بھیارتی ٹیوبال آپریٹر کے بھیارتی سنیوکت دھرنا پردرسن کریں گے آپ سبھی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیر کریں جائے ہن جائے بھارت دوستو